ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اس کے تمام احکام عقل انسانی کے مطابق بشرت کہ عقل ناقص نہ ہو علم جس قدر زیادہ ہو اس قدر انسان کی عقل بھی زیادہ ہوتی ہے اسلام کیونکہ دینِ الہی ہے اس لئے دینِ فطرت ہے خود انسان کی نیچر میں وہ چیزیں موجود ہیں جو انبیاء نے آخر ہمیں بدلائی ہے انبیاء کا کام ہے سوئی ہوئی فطرت انسانی کو جگانا بیدار کرنا تاکہ انسان اپنی فطرت پر آ جائے اپنی فطرت پر انسان جب پہنچ جاتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے سلوات بڑے محمدی والد کیوں بہت ساری چیزیں فطرت پر اثر انداز ہوتی ہیں معاہول ہے اگر معاہول برا ہے انسان کی جو اصل فطرت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یا ضعیف ہو جاتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے یا دب جاتی ہے کبھی گروپ اگر نازل بھی یہ ہوتا ہے کہ اصل جو فطرت ہے انسان کی وہ ضعیف ہو جاتی ہے یا دب جاتی ہے یا مر جاتی ہے مثلا اولاد سے محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے تمام دنیا کے انسان اولاد سے محبت کر دیں شرط نہیں ہے کہ مسلمانوں فطرت میں محبت اولاد اللہ نے رکھی ہے فطرت سب کی اسلام پر ماحول والدین اس کو کافر بنا دیتے محبت انسان فطرت میں ہے اولاد سے محبت کرنا مگر عرب کے زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جہالت کا دور کہلاتا ہے سخت جہالت تھی اس جہالت کے دور میں عربوں نے ایک پروپیگنڈا کے ذریعے سے ایک ماحول بنایا تھا جس کے ہاں بیٹی ہو جائے تو اسے تانہ دیتے تھے اسے برافلا کہتے تھے یعنی بیٹی کا ہونا انہوں نے گالی بنا دیا تھا یہ پروپیگنڈا تھا یہ غلط معاشرہ تھا جس کے نتیجے میں بعد لوگوں کی فطرت مر گئی یا ضعیف ہو گئی وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام دین عقل ہے دین فطرت ہے اور سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اول ماں خلق اللہ النوری اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا وہی یہ بھی فرمایا اول ماں خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا یعنی عقل قل اگر کائنات میں ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اسی طرح سے اہم معصومین یہ عقل قل ہیں کیوں؟ اس لیے کہ علم قل رکھتے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں عقل ضعیف ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اس طرح سے کسی بشر نے دعویٰ نہیں کیا جیسے مولا علیہ فرماتے ہیں سلونی سلونی پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھ رہا ہے جو کوئی بھی سبجیکٹ ہو کوئی بھی مضمون ہو آج تک دنیا میں کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ تمام علوم میں وہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ لاکھوں کے مجمع پہ کہے کہ سلونی سلونی پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے اس لیے کہ ان کے پاس علم کامل ہے سلوات پر محمد وآلہ وسلم لہذا بہت سارے قول حالی کے فیصلے ہیں انہیں جب آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ آہلوبیت کا علم کس قدر بلند تھا حق علم میں وہ ماہب تھے ایک مطبع چار یا پانچ افراد کو گرفتار کیے گئے اور ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بدکاری کیے زنہ کیے اب قاضی نے کہا کہ سب کو قادل کر دو اور علی نے کہا ہر ایک کے بھی الگ الگ صدا ہے سب تو قدل نہیں ہونا قاضی نے کہا جرم ایک ہے تو صدا بھی ایک ہوگی ماہ نہیں جرم ایک ہے مگر سب ہی کے حالات الگ الگ کہ یہ غیر شادی شدہ ہے اس نے یہ بدکاری کی ہے اسے سو پوڑے مارے جائے ہیں دوسرا شخص شادی شدہ تھا کہ یہ شادی شدہ ہے شادی کے ماہ وجود اس نے جو گناہ کیا ہے تو اس کا گناہ اس کے برابر نہیں ہے لہٰذا اسے سنسان کر دیا جائے بجھے فرمائی پھر فرمایا انہی میں ایک انسان جو ہے وہ پاگل ہے مجنون ہے اس کی صدا دوسرے انسان کی برابر نہیں ہے اور جب ہر ایک کی تشریح امام نے قرآن سے حدیث سے بدلائی تو جدنے کھڑے تھے وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے واقعاً یا علی علم میں اس وقت کوئی آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا سوال میں محمد والد نہ فقط ایک طرح کے فیصلے مولا علی کے فیصلوں سے آپ دیکھیں کہ مولا علی تمام علوم میں کہنا ہمارا عقیدہ لیکن عاملہ بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ آہل و بیت کے جو فیصلے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آہل و بیت تمام علوم کے ماہر تھے مثلاً ایک مردمہ ایک بچہ ہے اس کے لئے دو خواتین آگئے وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے اب کیسے پنا چلے کہ بیٹا کس کا ہے ایک تو علم امامت سے پنا سکتے ہیں لیکن علم غیر تو خود صرف امام کے پاس ہے کہ لوگ بھی جان لیں کہ حق کہاں ہے باطل کہاں آپ ایک مرتبہ بولا علی نے کمبر کو سمجھایا کہ ایسے کرنا بولا علی نے کہاں سچ بتاؤ دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا وہ گھر میرا بیٹا بولا علی نے کچھی کمبر کمبر تلو تلو لے دونوں کے دو ٹکڑے کر دو ایک اس کو دو ایک اس کو اب یہ فیصلہ نفسیانی فیصلہ تھا کہ مجمع سمجھ لیں کہ حق کہاں ہے باطم کہاں اور سمجھانی یہ تھا کمبر کو کمبر بالکل تیار تلو لے کر آگئے اب جو سچی بات ہی بکھڑی ہو گئی مولا مجھے بیٹا نہیں چاہیے اسی کو دے دے اب مولا نے کہ بیٹا اسی کا ہے بیٹا اسی کا ہے یہ نفسی یادی ایک فیصلہ تھا اور اسی مولا حلی کے فیصلے سے بہت سارے مسائل بھی حق ہو جاتے کہ اگر چیز ایک ہو اور اس کے دعویدار دو بن جائے ایک سچا ہو اور ایک جھوٹا ہو اور پھر اس چیز کے بگڑنے کا اگر خطرہ ہو تو جو سچا مارس ہے وہ گھر بیٹ جائے گا وہ تلوان نہیں اٹھائے گا سلوان پہ محمد وآل محمد علم قامل رکھنے والے خدا نے ہمیں امام دی لہذا قرآن مجید نے کہ اللہ نے تمام اشیع کا علم امام مبین کو عطا کی ہے سلام پہ محمد والے اللہ حیث حیث لہذا دیگر علم تو اپنی جگہ پر میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں نے تاریخ میں دعوے کیے ہیں کہ نعوذ بللہ ہم امام مہدی ہیں اور مجیو جو ثابت ہو چکے اب تک ہم گنیں گے تو ان کی دیدان ہزاروں میں پہنچ جائے گا اس ملک پاکستان میں بھی دوسرے ممالک میں بھی ہم چھوٹے ہم چھوٹے تھے تو پتہ اخبار میں ایک نیوز تھی وہ کسی کے خاتون کے پیٹ سے آواز آ دی تھی کہ جناب یہ بچہ جو امام مہدی ہے اور کیا ہنگامہ تھا اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی سالوں کے بعد ایسے نعوی ہوتے رہتے لوگ کہتے ہیں امام مہدی مکہ ہو مدینہ ہو یہاں بگر الحمدللہ آپ تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ مذہب اہل بیت میں سے کسی نے اٹھ کے کہا ہو کہ ہم امام مہدی آج تک کسی نے نہیں کہا دیگر تمام مذہب میں جوٹے دعوی کرنے والے پیدا ہوتے رہے مگر ہمارے مذہب میں آج تک کسی نے اٹھ کر دعوی نہیں کی اور اگر اٹھ کے دعوی کر بھی لے تو اسے کوئی بہنے کا نہیں بیکار کیونکہ ہمارے ہاں کم سے کم شرط یہ ہے امام کی کہ وہ دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہو اس زبانوں کا جو اختلاف ہے اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے اب دنیا میں کتنی زبانیں ہیں اللہ اگر چاہتا تو ایک ہی زبان خل کرتا ایک ہی عربی ہو دیس سب لوگ عربی پڑھتے قرآن بھی آسان سے سمجھ میں آجاتا اللہ نے جو اللہ کے زبان خل کی ہے خدا قرآن میں کر اس میں میری نشانی ہے اور یہ بہتری نشانی یہ ہے کہ اسی زبانے میں بھی اگر کوئی جوٹا انسان کھڑا ہو جائے کہ میں امام ہوں میں اللہ کا نمائندہ ہوں میں خدا ہوں تو اس کی پہچان دو منٹ میں ہو جائے گی کوئی پجابی بولنا شروع کر لے کوئی انگریزی بولنا شروع کر لے اگر ساری زبانے نہیں آتی تو وہ سیکھ سکتا ہے محمد انسان کی چھوٹی ہزاروں کس زبانوں کے لہذا یہ اللہ نے نشانی رکھی ہے کہ امام حق وہ ہے جسے اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے کہ جب انشاء اللہ خدا ہمیں مدن نصیب کرے جب بارے سرکار آئیں گے تو خان خدا کے دیوار سے ٹیک لگا کر عربی زبان میں اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں مگر وہ امام کا پیغام دنیا کے جتنے انشان ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں سمجھیں گے اور یہ امام کا پہلا موجزہ ہوگا سلام مہدی 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 تو آج فرمائی گا دیادر امام ہر زبان جانتے ہیں یہ امام کی پہچان ہے عدید آلی گرامی اسلام دین اقل ہے تمام جو باتیں ہیں اسلام کی وہ اقل کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں کتنے اسرار ہیں کتنے فائدے ہیں کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں سائنٹی فکر طور پر کتنے فائد ہیں روضہ آپ رکھتے ہیں اس روضے کے اندر کتنے فائد ہیں کہ خود یہ روضہ جو ہے ربطان کا کہ سر بیماری جس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں یہ خطر بیماری ہے یہ روضہ خود اس کا علاج ہے روضے کے ذریعے سے انسان کے اندر ایمینیٹی پاور ریزسٹنس پاور کینسر دیگر بیماری کے خلاف پڑھتا تمام عبادتیں اسی طرح سے اسلام کی لیکن بدقسمتی جو گفتگو ہو رہی تھی کے دشمنوں کی سادش کا شکار ہو گئے عیسائیت نے دیکھا کہ عیسائی مدحب عقل نہیں زد عقل ہے لہذا مسلمانوں میں بھی یہ پروپیگنڈ نہ کر دو کہ دین الگ ہے اور عقل الگ ہے سلمان محمد والم اور اس کا مسلمان شکار ہو گئے عزیر نگر اسلام کی فلوسوفی اتنی پاورفل ہے اور اتنی حدیم شاد ہے کہ آج بھی اگر ہمارے نوجوان یورپی فلوسوفی پڑھنے کے بعد اگر اسلامی فلوسوفی پڑھیں خصوصاً آیت اللہ صدر دین شیر جی کی کتاب نو جلدوں میں ہے اسفار تو آرام سے وہ دنیا کی کسی یونیسی میں جا کے مناظرہ کر سکتے ہیں اور دشمنوں کو شکست دے سکتے چلیے آج حق کو پہچاننا اتنا مشکل نہ رہا ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے لوگ آسانی سے سمجھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا مذہب حق پہچاننا آج آسان کئی دور نہ جائیں آج انٹرنیٹ کا زمانہ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں انٹرنیٹ پہ سب لوگوں نے یہ پالٹاک پہ روم بنا رکھے یہ مجلسیں بھی یہاں پالٹاک پہ جا رہی ہے امریکہ والا بھی سن رہا لندن والا بھی سن رہا یہ تبلیغ کا بہترین ہوگا ہر نماز کے باجے سے اب مصدر پہ آج گھنٹا گزارتے ہیں ایک روم بنا لے یا ایک روم پہلے ہی موجود ہے آؤ مل کر حسین کر یہ روم ہے گیٹ آف نالیج اور بہت سارے روم ہے انگلیش مل بتا کم ہے ایک ہی روم ہے شیعہ نرائیٹ پاتھ اور بھی ہونا چاہیے آپ وہاں پوری دنیا کے مکنی سے بات بھی کر سکتے گفشم بھی کر سکتے تبلیغ بھی کر سکتے یہ روم بنانے میں خرچہ بھی نہیں مفت میں بنا لیں مثلا یہی کا بنا لیں سید شہدہ کے نام سے آپ روم بنا سکتے ہیں اور جیسے آپ یہاں میٹ کے ایک انگریزی سائٹ پہ گئے تھے تو ایک مومن آئے گئے تھے کہنا لگے جی امریکہ سجھ نماز میں آج مجھ سے کہہ کہہ نکل گیا ہے زوب سے حصہ اب بتا نہیں میری نماز باطل ہے بہت ساری جگہ جو عالم نہیں کتاب نہیں اب اگر بیٹھے تو کتنے لوگوں کو ایسے مسئلے بتا دیں جن بیچاروں کو پتا ہی سلمات بی محمد والد تو ہر امام مارگا میں آپ ایک کمیوٹر لے کے رکھتے ہر نماز کے بعد مغرب کے بعد آرہ کھنٹا بیٹھ جائے تو اس سے کتنی تبلیغ ہو جائے یہ پالٹاک کے درے کو خرچہ بھی نہیں چلیے کہنا یہ چاہتا تھا کہ پالٹاک میں ہر مذہب نے روم کھول رکھے ایک آپ دور لگائیں عربیوں نے پاکستانیوں نے سب نے اپنے روم کھولے ہوئے ہر مذہب کے روم ہیں شیعوں کے بھی روم ہیں اب آپ دوسرے مضا ہیں اسلام ہیں دیگر مضا ہیں ان کے روم میں جا کے دیکھئے آپ کو آنے تو دیں لیکن اکثر 90% جو دیگر روم ہیں وہ نہ لکھنے کی جازت دیتے نہ بولنے کی جازت دیتے کہتے ہماری بات سنو اپنی بات مط سنو اگر آپ اعتراض کریں تو آپ روٹ ریٹ دوٹ دے دیں یعنی آپ کو روم سے رکھال دیں یا آپ کو بولنے کی جازت نہیں اگر آپ روم کھولتے ہیں اور آپ کا مضحب حق ہے تو آپ ہمیں بھی ٹائم دیں کچھ سوال کریں کم سے کم لکھنے پر تو پاپا دینے ڈالیں ہم سوال کرتے تو اب آپ دیکھ رہے اس ہم دیکھ لیں کہ مضحب بتبیدی کرتا ہے گالی وغیر اس کو ریڈ ڈاٹ دیتے ہے یہ مضحب اہل وید کی حقانیت حقل کے مطال شاید آپ لوگ کو معلوم ہے ڈاکٹر تی جانی کوئی آپ سبھی جانتے ہیں پھر میں ہدایت پا گیا ان کی کتاب ہے اور بہت ساری کتاب سچوں کے ساتھ اور ٹیلی ویزن پر دکھایا گیا کروڑوں انسانوں نے یہ مناظرے دیکھ رہے اور ادھر سے آلد تھا شیخ عثمان خمیس یہ کوئیت کے آلدے میں چھے اور ادھر سے ڈاکٹر تی جانی چھے اور ٹیلی ویزن پر یہ مناظر نشو اور بات سائٹ میں موجود بھی ہے البتہ ابھی تک عربی میں ہے صرف عربی دان ہی اس سے فائدہ لے رہے عرب مومنی اس وقت واقعا انٹرنیٹ کے دنیا سے بہت تبلی کر رہے کتنے لوگ کو مسلمان بنا رہے البتہ اردو زبان میں اتنا کام نہیں ہو رہا سلامت پر محمد محمد اس کی وجہ یہ دی ہے جو دعاوں کی کتاب ہے وہ بھی جانے نہیں دیتے تھے وہ بھی چھین لیتے تھے حاجیوں سے دوسری کتاب کنہ حضرے کی تو سوالی پہ نہیں ہوتا اس کے لئے جیل ہو جاتی تھی دس دس سال لیکن دعاوں کی کتاب سعود عرب میں لے جانا منع تھا اب انٹرنیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ جتنی کتابیں بھی آپ کا دل جا ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں نہ کوئی روک سکتا ہے نہ ٹھوک سکتا یہ ایک فائدہ ہے لہذا عرب مومنین خوب اس سے فائدہ لے رہے ایک روم ہے اہدو عربی میں الغدیر کے نام سے اس میں ڈاؤ پرتی جانی بھی ہفتے میں ایک دو مرتبہ آتے ایک گھنڈہ دو گھنڈے خوب ماشاءاللہ ٹائم دیتے اور اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو ابھی تعدہ مومن ہوئے ہیں تعدہ مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے انٹریجوز ہوتے ہیں ان کی تکاریم بلکہ ایک سائن بھی بنی ہوئی ہے جس پہ کئی سو اچھی خاصی تعداد ہے ان مسلمان کی جو تعدہ مومن ہوئے ہیں یا ان عیسائیوں کی جو تعدہ مسلمان ہوئے ہیں وہ بتاتے ہم کیوں مسلمان ہوئے ہیں یا ہم نے کیوں مد ہوئے محمد محمد وآلہ وآلہ اس سے تبلی کر سکتے ہو اسلام دین عقل ہے اسلام میں وہ اجیز عقل کے خلاف نہیں ہے لہذا واقع ضرورت ہے کہ ہمارے نوجبان مناظرے کے لئے تیار ہو جائے خود ہم نے بھی ایک پروگرام بنایا ہزاروں لوگوں مسلمان کر سکتے اگر تھوڑا سا علم آپ حاصل کر لے کوئی زیادہ ذہمت نہیں کوئی دس سال کا کورس نہیں پانچ سال کا نہیں ہم نے دو چار دوستوں نے مل کر چھے مہینے کا کورس اگر نوجوان قوم میں یا مشہد میں آکے کر لے چھے مہینے آرہ اسے بیس تیز بندوں کو مسلمان کر سکتے کوئی مشکل دام نہیں یعنی تبلیغ کے لئے بہتر ہی راستہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے جو اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں مناظروں کی سائیڈ آپ بتا دی جائیں گی اور وہاں جا کے آپ انگریزی میں انگریزی جاننا ضروری ہے اس کے ذریعے سے آپ ایک اپنا پیغام جیسے میں بتلایا تھا بیس بیس لاکھ لوگوں تک بھیج سکتے ہیں اور اس میں واقعا اچھا نتیجہ ہوتا ہے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں سلمان پر محمد کیونکہ میڈیا کو اہمیت دیں میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ جس قوم نے میڈیا پر کنٹرول ہونے کی وجہ سے یہ میڈیا ہے خود ایٹرنیٹ ایک اچھا خاصا میڈیا ہے لہذا دیدان اگر نوجوان اس میں حصہ لے تو انشاءاللہ جو حضرات اس میں چاہتے ہیں کہ ایک چھے مہینے کا گریش گریش کر لے اور اس کے بعد جس فیلم میں بھی جائیں اور ایمیل بھیج سکتے ہیں یا خود میں نے ایک ایمیل بتایا تھا اس پہ بھی ایمیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نمبر بھی موبائل دے دیں گے اشہال ضرورت ہے اس وقت کہ ہمارے نوجوان آگے پڑھیں تبلیغ اسلام کے سلوات پہ محمد میں نے خود سنا ہے اور دیکھا ہے وہ جو انگلیش کی سائیڈ ہے شیعہ اس آئیٹ پات اس میں نے دیکھا کئی لوگ آئے اور مناظرے کے بعد انہوں نے جیدے تسلیم کی اور کسی لوگ شیعہ ہو جاتے مذہب اہل بیت قبول کر لیتے اسلام قبول کر لیتے اگر آپ آدھا گھنٹا بھی دیں ایک گھنٹا فتح کرنے سے پوری دنیا کی دولت سے افضل ہے اگر ایک گمراہ انسان کو اللہ کا راستہ دکھا آیا یہ آخرت کیلئے مہمد سرمایا ہے کہ اگر آپ نے ایک بندے کو مسلمان کر لیا تو یہ آخرت اور اگر مسئلہ کیا بھیجئے آپ یہ مسئلہ ہے تو کتابیں بہت زیادہ ہے الحمدللہ انگریزی میں چاہیے کہ کم ہے اور ترجمہ کرنے والوں کی ضرورت ہے واقعا کچھ مومنین نے پوشش کی ہے اگر کچھ حضرات ترجمہ اچھا کر سکتے انگریزی میں تو وہ بھی اگر ایمیل میں ہم سے کانٹیک کریں تو واقعا بہت زیادہ کام ہے اگر انگریزی میں لٹریچرز زیادہ ہو تو اسلام بڑی تھی جیسے پھیل سکتے اس وقت کتنے لوگ جو ہیں ہزاروں میں لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی میں نے کم کہا اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو ایران کے انقلاب کے بعد میرے اندازے کے مطابق افریقہ میں ساؤت امریکہ میں نورت امریکہ میں اس پورے دنیا کے عظیم الشاق خطے میں تقریبا جو میں نے اندازہ لگایا اور جو ریپورٹس ملی ہے کہ لاکھوں کی تعداد ہے ہزاروں کی تعداد نہیں ہے جو انقلاب اسلامی کے بعد متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں اور مومن ہوئے ہیں سلامت میں محمدی والم ہے ایک بڑی تعداد ہے اور یہ ہم نے خود تجربہ کیا ہے آپ کو بھی یقین ہوگا ایک مومن کی ایسیت سے لیکن تجربہ کریں گے تو اور منہ آئے گا کہ منحب اہل قید کے پاس جو دلائل ہیں جو فلسوفی ہیں وہ دنیا کے کسی منحب کے پاس نہیں آپ کسی مہدار میں شکست نہیں کھائیں یہ ہم نے کئی سالوں سے نائنٹی فائیب سے ہم جو ان ڈسکیشن کروپس میں کبھی کبھی جاتے رہتے ہیں کبھی دو مہینے تین مہینے اور زیادہ مد دیتے دیکھتے الحمدللہ مذہب اہل بیر ہر اعتمار سے مندگی ہے لوجک ہے فلسوفی ہے عقل ہے محابلہ نہیں کر سکتے ہیں ایک دو اعتراض کے بعد شکست کھا جاتے ہیں نائنٹی فائیب ہی جو ڈسکیشن کروپس تازے شروع ہوئے تھے بھی یوز نیٹ یا نیوز گروپ ہم سویڈن میں تھے تو ایک مومن ہمیں لے گیا کہ آپ جو بھی پیغام لکھیں گے یہ ساری دنیا کے لوگ تقریباً اُس زمانے میں ایک لاف کے قریب لوگ تھے اُس گروپ میں اس لائنگی گروپ کہیے آپ کی بات سنیں گے پھر منادرہ کریں گے کچھ اعتراض کریں گے آپ نے جواب دینا تو اس وقت جو بھی ذہن میں تھا میں نے ایک مضمون لکھا کہ ریلیجن ایس گیونگ مور رائٹس ٹو ہمین یہ ٹاپک تھا کہ قوم سمدھر خواتین کو زیادہ حقوق بیتا ہے کیونکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ خواتین میں حقوق نہیں اس کے بعد پانچ شئے میرے قوائنٹ تھے اس کو میں نے لکھا ایک دو صفحے بندے تھے میں وہاں سے چلا گیا لندن پھر وہاں سے اربعین چہلوں کے لئے ہیوستن جانا تھا وہاں چلا گیا وہاں جب گیا تو میں نے کہا بھئی ہم نے مناظرہ شروع کیا ہے ہم دیکھے ذرا اس میں کیا ہو اب اس میں دو تین دن لگ گئے راستے میں اب جب ہم نے دیکھا تو چالیس آدمی مناظرے میں شریف تھے یہ پہلی مرتبہ ان مناظروں میں ہم نے شرکت کی اور بڑا مدھ آیا کہ بعض لوگ حمایت کر رہے تھے بعض مخالفت کر رہے تھے جہاں ضروری ہوتا تھا وہاں جواب دیتے تھے اور یہ مناظرہ دو مہینے رہا اور اس کے درمیان کے بری خواتین کے خطوط آئے ایمیل بھیجے کہ اس کے بعد ہم نے حجاب کرنا شروع کرتے ہم نے کیا دو سمیں لکھے جہاں ضروری ہوتا تھا جواب دیتے تھے باقی خود آپ کے حمایت ہی ساری دنیا سے پیدا ہو جاتے ہیں جو اسلام کی حمایت کرتے دفاع کرتے اور آخر میں اینڈ اس مناظرے کی یوں ہی کہ ایک صاحب نے دورنٹو کیناڈا سے مضمون بھیجا کیونکہ اس میں عیسائی دیادہ تھے کہ نہیں اسلام کے پاس یہ نہیں وہ نہیں اس نے بڑی اچھی بات کی اس نے کیا کیا وومین ان دا قرآن وومین ان دا نیو ٹیسٹامن وومین ان دا اول ٹیسٹامن یعنی عورت قرآن میں عورت تورات میں عورت انجیل میں وہ آیتوں کو کٹھا کیا اور قرآن کی آیتیں دکھائیں کہ قرآن نے کس طرح سے عورت عزت دی ہے عضبت دی ہے اور ادھر سے دوران کی وہ آیت دلائے کہ ایک جگہ دوران انجیل میں کیونکہ منسو شدہ ہے کہ دے عورت جو ہے وہ گدھی ہے یعنی کہا یہ تم توہین کر رہے ہیں عورت کے حکم پہ رہے ہیں کہ ایک آیت دکھاؤ قرآن کی جہاں قرآن نے عورت وہ کہا ہو کہ عورت گدھی ہے تو ان کے عورت کی تم نے توہین کی ہے ایسی بہت ساری آیتیں یعنی کہاں عورت کی ان آیتوں کو سننے کے بعد یہ سارے عیسائی جو ہے میدان سے بھاگ گئے اور اس منادرے میں شکست کہا گے سلوات پڑی محمدی والوں لہذا نوجبانوں کو آزا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ دے دیں اس سے آپ کے لئے بھی بہتر ہے آپ کے علم اضافہ ہوگا خود کئی دلیلیں آپ کو دوسرے لوگ سنائیں گے اگر آپ پاس ایک دیکھیں کہ پوری دنیا کا منادرہ تو ایک شہر کا نہیں یہ گاؤں کا نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ سڑک پر بھیٹھ کر گفشن لگائے یہ ایک بینل اقوامی گفشن بھی ہے اچھے کانٹرکس بھی ملیں گے ذہین لوگ بھی ملیں گے پروفیسر بھی ملیں گے مومن بھی ملیں گے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا تجرب میں بھی سلوات پر محمدی والوں جبکہ دشمن بہت سادشے کر رہا ہے کیونکہ ان سفانے میں جب یہ تعدہ منادریں شروع ہوئے تھے انٹرنیٹ پر تو ہم نے دو تین بندوں کو پکڑا تھا کہ جو سی آئی اے کے لئے کام کر رہے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ جہاں اسلام کی بات وہاں یہ مخالفت کے لئے آجاتے ہیں بیٹ بار کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنا ٹائم بھی دیکھتے تھے ہم دو آدمی سے ہم آٹھ گھنڈے کام کرتے تھے ہم نے کہا یہ جو ہر جگہ جواب دے رہے ہیں تو ان کے پاس کتنا ٹائم ہے یعنی کوئی دوسرا کام کرتے ہی نہیں تو بھی تو یہ ہتنا ٹائم دے سکتے ہیں پیڑ بار کرتے ہیں ہر جگہ پر اسلام کی بات ہوتی تھی وہ آگے جواب لیکن اب جو ہم نے کام کیا اس سال تو وہ پہلے تین تھے اب تیس بند چکے ہیں پہلے تین تھے اب تیس لوگ جو ہیں پیڑ ہیں جہاں بھی اسلام کی بات ہو وہ آگے اسلام کی خلاف دکتے ہیں یعنی دشمن کو پتا ہے کہ یہ آزادی کو انہوں نے دیر دے رکھی ہے لیکن سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے اسلام کی دبلی ہو جائے تو ان کے لئے خطرہ ہے لہذا آپ نوجوانوں کو ٹائم دینا چاہیے آزا گھنٹہ ایک گھنٹہ کتابیں اگر آپ کو لینی ہے مثلا ایک کتاب آپ ایک مہینہ چلا سکتے ہیں جیسے یہی دین آئیواز گائیڈیڈ کئی مرتبہ کیونکہ چار سفوں سے زیادہ تو وہ اجازت بھی نہیں دیتے چار پار سفیہ بھیج سکتے رائے بھیج سکتے کتنی کتابیں مناظرے کی ہیں اور یہ ساری کتابیں آپ کو سائٹ پر مل جائیں گی الاسلام.org وہاں یہ ساری کتابیں ہیں وہاں سے آپ بھیج سکتے ہیں اور انشاءال ہے یہ ساری کتابیں جو ہے اس سے زیادہ بھی ہم میڈفیکیسٹ والوں کو بھی دیں گے ان کے ذریعے سے بھی آپ تقریباً ساٹھ انگلیشی کتابیں ہیں جو ہم نے ایک سیڈی پر جمع کی ہے آپ وہ سیڈی لے لیں اور آپ یہ سار سے مناتی ہے کہ دس سال کا آپ کے پاس میڈر ہے آپ بھیجتے جائیے اور دین اہل وید کی دبلی کرتے چلے جائیے سلوات پر مہنم مجھولا بھیجنے میں آپ کے پانس منٹ لگتے ہیں ای میلز کا جواب دینا اور مناظرہ اس کیلئے ٹائم لگتا اگر ہر امام بارگاہ میں یہ فیصل نہیں دوں کہ بھئی ٹھیک ہے نماز مغرب کے بعد بیٹھ کے اس کا جواب دیں گے تو کوئی بات ہی نہیں ہے مولانا بھی بیٹھ رہے ہیں اور جس کو ٹائم باتی ہے گلشا بھی مولانا نے جواب دی آپ نے بھیج دیا اگر ہر مسجد اور امام بارگاہ سے ان مناظروں میں شرکت ہو جائے تو میں یقین سمجھتا ہوں کہ سال میں ایک ہزار بندے تو آپ مسلمان کر رہی لیں گے سلوات پڑی محمد جو عالمان کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ٹیکنالوجی کی کمی ہے اور توجہ کی کمی ہے جبکہ دشمن کیسی کیسی سادشیں کر رہا یہ ایک مجلس میں میں نے اشارہ کیا یہ معمولی سادش نہیں ہے پلورلیزم یہ پلورلیزم جان ہیک فلسفی کے دریئے سے پورے اسلام پر ایک خطرناک اٹیک ہے اور کئی لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے اس پہ کروڑ ہارڈالر کی انویسمنٹ بھی ہے سی آئی اے نے اسرائیل نے کہ اسلام کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسلام کا جذبہ خط کر لو پلورلیزم کو آگے بڑھو کمی نظم خیل ہو گیا شوشلیزم خیل ہو گیا اب یہ سارے نظم خیل ہو گیا اب نیا مذہب بنایا ہے سی آئی اے نے اور اسرائیل نے اس کا نام ہے پلورلیزم جس کی طرح میں نے ایک مجلس میں اشارہ بھی کیا تھا یعنی کیا یہ سارے مذہب میں کیا فرق ہے سارے مذہب ایک جیسے ہیں عیسائی بن جاؤ تو کیا یہودی بن جاؤ تو کیا ہندو بن جاؤ تو کیا آخر مقصد تو خدا تک پہنچنا ہے وہ ادھر سے جاتا ہے کیوں ادھر سے جاتا ہے سارے محمد والد اب یہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ انہوں نے جو منافق لوگوں کو خریدا ہے وہ قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت کر رہے ہیں پلورلیزم کو انشاءاللہ کیونکہ دن ہمارے پاس کم ہے اشارہ ہی کر سکتا ہوں کہ پلورلیزم کو اس شیطانی سی آئی اے کے بعد ہم کو آیات سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مثلا کتابیں لکھی گئی ہیں بہت ساری فارسی میں اگریزی میں اردو میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا تلجمہ کریں ایک فکر یہ ہے پلورلیزم کی کہ دیکھئے ایک ہے صدف ایک ہے گوھر صدف تو سمجھتے ہیں جس کے اندر گوھر ہوتا ہے یا انہوں سے آزاد کر لوں جیسے اخروٹ ہیں اور اخروٹ کہ اپنے اوپر کا چھلکہ اور ایک ماؤں لے یہ کہتے ہیں بھی دیکھو اصل ہے ماؤں اس تک پہنچنا اصل ہے گوھر تک پہنچنا صدف کوئی بھی ہو صدف سے ہمیں کیا لینا صدف کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اصل اس گوھر کو لینا اصل ہم اخروٹ کا ماؤں کھانتے ہیں چھلکے کو پھینک دیتے ہیں چھلکے سے ہمیں کیا لینا خدا کی معارفت جو ہے یہ گوھر ہے خدا کی معارفت جو ہے یہ گوھر ہے باقی جو شریعت ہے یہ صدف ہے یہ چھلکہ ہے اسے پھیک تو اس کا کوئی کام نہیں ہے تو حضرت فرمائیں آپ نے کیونکہ اگر شریعت کو دیکھیں گے تو شریعت کہہ گی کافر نجس ہے خود پرس نجس ہے ہندو نجس ہے شراب نجس ہے یہ تو شریعت کہہ گا کہہ شریعت جو ہے میں یہ چھلکہ ہے یہ صدف ہے گوھر نہیں ہے اصل مقصد ہے گوھر تک پہنچنا گوھر یعنی خدا کی معارفت لہٰذا خدا کی معارفت مل گئی اب اس کا کیا کام اسے پھیل دو عزیدان گرامی اس طریقے سے میٹھے زہر کی معنی یعنی اسلام کی بالکل نفی نہیں کرتے آرام آرام سے اسلام کی روح کو انہوں نے ختم کرنا ہے کہ گوھر تک پہنچ لو صدف کو پھیل دو جبکہ عزیدان گرامی یہ چھلکہ جو ہے یہ حفاظت کے لیے ہے اگر چھلکہ ختم ہو جائے تو گوھر کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے شریعت حفاظت کے لیے ہے اگر شریعت حفاظت نہ کرے تو خود دین ختم ہو جاتا ہے اور اسلام نے یہ مثال نہیں دی جو انہوں نے مثال دی قرآن نے دوسری مثال دی قرآن نے دوسری مثال دی قرآن نے فرمایا اسلام سراسر نور ہے اور نور کی مثال کیا ہے کمشکان یہ جو نور ہے اسلام یہ جو خدا کا نور ہے یہ اسلام ہے یہ دین خدا کا نور ہے اور اس کی مثال کیسے دی کمشکان چراغ کی طرح ایک چراغ ہے ایک چراغ دان ہے یہ چراغ دان جو شیشہ ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو خود چراغ بھی پچھ جاتا ہے یعنی الگ نہیں ہے اگر کوئی شریعت کو ختم کر دے تو خود وہ نور بھی ختم ہو جاتا ہے جو اس چراغ کے اندر ہے صلوات پی محمد یو آلی محمد قرآن نے یہ مثال دی چراغ اور چراغ دان شمع کا یہ نور ہے یہ چراغ دان حفاظت کرتا ہے شریعت محافظ ہے اسی لئے حضرت امام موسی قادم علیہ السلام کا فرمان فرماتے ہیں العلماء حصون الاسلام علماء اسلام کے قلعے ہیں اگر قلعہ ضعیف ہو گیا اسلام نہیں ہو گیا جہاں علماء ضعیف ہو گئے وحدین ضعیف ہو جائے گا اسی لئے فرماتے ہیں العلماء حصون الاسلام علماء قلعے کی معنید ہے اسلام اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو تو علمی میدان میں علماء کے مقام کو بلند کریں تاکہ اسلام اور کبھی رہے سلام پڑے محمد والم اب یہ سی آئی اے امریکہ اور اسرائیل سمجھ گئے کہ ہم نے بہت بڑا دین مان لیا ہم نے ایک نیا مضب بنا لیا اسلام کوئے اسلام کے خلاف اسلام کو نفسان پہنچانے کے لئے گونا کرنے کے لئے بلیورالیزم کا حالانکہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے نئی چیز بنائی بھئی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن نے ہر آنے والی سادش کا جواب دیا تب ہی تو ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں ہر خوشکر ترکہ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے کی یہ سادش ہے مگر قرآن کی پوری سورہ جو ہے اسی سادش کے بارے میں ہے اور اسی سورہ کے ذریعے سے پورا بلیورالیزم آپ اڑا سکتے ہیں اور اس بند آپ کو نہیں سنابود کر سکے سلوات پہ محمد والے محمد اور یہ سورہ آپ سے بھی جانتے ہو پلیورالیزم تو سمجھ لئے کہ ہاں بھئی آپ ہندو رہے تو کیا عیسائی رہے تو کیا یہودی رہے تو کیا مقصد ہے اللہ کی معارفت کوئی فرق نہیں ہے خامقہ یہ فرق جو ہے لوگوں نے ڈلوائے سارے مضا ہے جو ہے اُن کا مقصد خدا جنگل تک پہنچنا ہے لہٰذا کسی کے مضحب کو رد نہ کرے یہ پلیورالیزم حضرت سے اسے مت کہیں گے بود پرسی مت کرو اسے مت کہیں گے بش تم جو ہے شراب مت پیو اس کی برد یہ اصل ہے خدا کی معارفت باقی یہ طریقہ الگ الگ ہے یہ ہے پلیورالیزم یہ پلیورالیزم جو ہے اس کی بیشکشتوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ہوئی تھی مکہ کے مشرقوں نے کہا دیکھیں آپ ہمارے متوں کو پراب حلامت کا ہے ایک دن آپ ہمارے متوں کو مان لیں ایک دن آپ کے خدا کو مان لیں کہ سلوات بری محمد محمد سمجھے پر یہ امریکہ سمجھے رہے ہم نے نئی چیز بنا لیے بھائی یہ تو مکہ کے مشرقوں کی بیشکش ہے کہ کیوں آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے خودوں کے خلاف ایک دن آپ ہمارے خداوں کو مان لیں بھائی ایک دن ہم آپ کی خدا کو مان لیں یہ ہے نبکلیورالیزم کسی کی بات کو رد نہ کریں آپ ہمارے خداوں کو رد نہ کریں اب انہیں کیا بگڑتا وہ تو تین سو سے دیانتا خودوں کو مان رہے ہیں اگر ایک دوسرے خدا کو مان لیا تو کیا فرق پڑتا ہے بگڑے گا تو مسلمانوں کا جو توحید پرستا ہے سلوات بری محمدی معالم یہ پیلورالیزم تھا اس زمانے میں مگر ہمارے نبی نے کیا فرمایا اللہ نے کیا فرمایا قول اللہ اکبر سریعا کہا کہ اے کافروں جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا لکوم دینکوم ولی دین تمہارا اپنا دین ہے میرا اپنا دین ہے حضرت فرم یہ نہیں ہے ایک دن ہم تمہارے خدا کو مان لیں تو یہ کوئی بڑا مارکہ نہیں انہوں نے حل کر لیا یا جیت لیا پھر انہوں نے دم بنا کر اسلام میں بس قرآن ہے قرآن قیامت تک آنے والی سادشوں سے مسلمانوں کو باخوار کر رہا ہے کہ یہ بھی سادش ہے کہ اسلام اس کی جادہ نہیں دیتا ہے پورا سورہ اس کی تردین میں ہے اور جیسے اس دن میں نے کہا تھا کہ لا الہ اللہ اسلام کی بنیادی پیلونلزم کے خلاف ہے کہ لا الہ یعنی جوچے خدا حسین کا پھر سچے خدا کا اقرار سلمات پڑی محمد لہذا ان جدید سادشوں سے باخوار رہنا آپ کیلئے بہت ضروری یہ پیلونلزم بھی آہستہ آہستہ یہاں آئے کریں کیونکہ ریڈیو ٹیلی ویزر سب ہم ان کے ہاتھ میں ہے اس سے پہلے کہ یہ گمراہی آئے آپ اس کے دلائق سے باخوار ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ سادشوں سے یورپ امریکہ میں اسلام کی خلاف تیار ہوتی ہیں اور وہاں ان یونیسٹریوں میں ہمارے نوجوان نہیں ہیں ہمارے پروفیسرز نہیں ہیں اسی لئے ہم زور دے رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان ڈاکٹر بن رہے ہیں انجنئر بن رہے ہیں کب یہ بن سکتے ہیں تو فلسفی میں پی ایش ڈی کرنا کوئی مصبت چلا نہیں ہے یورپیہ نہیں فلسفی میں آپ پی ایش ڈی کر لیں اسلامی فلسفی کا تھوڑا سا مدالہ کر لیں کیونکہ فلسفہ ہے جس کے ذریعے سے ذہنوں کو بدلا جاتا ہے افکار کو بدلا جاتا ہے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ یہودی اس وقت یہ یورپ اور امریکہ پر قابض ہیں اس کی بڑی مجھائی ہے کہ یونیسٹریوں میں ان کے فلسفی ہیں یونیسٹریوں میں ان کا قبضہ ہے اور میڈیا اور اقتصادیات پر بھی ان کا قبضہ یہ تین چیزیں جب تک ہم قافل رہیں گے ہم مار کھاتے رہیں گے ہم غلام کہنائے جائیں گے اور ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہودیت کو شکست دیں اگر ہم چاہتے ہیں امریکہ کو شکست دیں اگر ہم چاہتے ہیں ہم عزت کی زندگی بسر کریں تو واقعا نوجوان اسے اپنا ایمانی فریدہ سمجھ کر جہاد سمجھ کر فلسفی میں پی ایش ڈی کریں اور وہاں جگہ پوز ڈاکریٹ کر لیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ایک نومکس میں ایک نئی فلسفی کے ذریعے سے اپنے ممالک کو ان یہودیوں کی قائم سے آداد کرا ہے کہ پیسے پر انڈا کنٹرول ہے اور اسی طرح سے میڈیا میں اور اسی طرح ٹیکنالوجی میں جیسے میں نے کہا کہ ایم سی ایس ڈی یہ ٹیکنالوجی ہے یہ جہاد ہے اگر آپ اس جہاد میں سالیں گے دنیا آخر میں کامیہ بھی ہوگی یعنی آپ اگر کمپیوٹر کے پروگرامرز ہوں تو یہی بیٹھ کر آپ اسرائیل کو کروڑ ہاتھ ڈال لوگ اور اپسان دے سکتے ہیں جس میں نے کہا سائیور اٹیک بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر کوئی خوب لینگویج زبان سی جانتا ہے کمپیوٹر کی اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسرائیل کے جو ہے ٹیکس کے سرور کو اڑا لیں یا کہیں اور جا کے ایک وائرس پیدا کر لیں کر سکتا ہے کوئی مشکل نہیں خود وہ جانتے ہیں کمپیوٹر فیل میں یہ آسانی ہے لہذا یہ ایم سی ایس ڈی کا کورس جو واقعا ایک نعمق ہے بیچارے کافی مومنین نے ماہرین نے تعالیل کیا وہ یہاں موجود ہے اس کی دس سینئیم سینئیم فاؤنڈیشن کا جو یہاں اسٹال مکا ہوا ہے اس سے آپ لے لیں دس سینئیم بھی اردو میں میٹر پاس بھی کر سکتا اور یہ بھی بتاؤ خواتین کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے تبلیغ اسٹال مکہ اگر ان سینئیوں کے دریئے سے آپ تھوڑی سی مہارت پیدا کر لیں سی لیکویج ہے یا جاوہ ہے یا ایس پی ہے تو آپ اپنی سائٹ بنا سکتے ہیں اسلامی سائٹ بنا سکتے ہیں اور سائٹ بنانے کے لیے کم سے کم جو مثلا یورپ امریکہ میں اگر انٹرنیٹ سے آپ کام کلاش کریں بھی ہم سائٹ بناتے ہیں کم سے کم بھی پانس سو پاؤنڈ جو ہے وہاں لیے لیتے ہیں لوگ سائٹ بنانے کے آپ یہاں سے بنا کے بھیج دیں کہ اگر خواتین یہ پروگرامنگ سیکھ لیں آرام سے گھر بیٹھ کر ایک ہتار ڈالر کما سکتی ہیں اپنی اقتصادیات بھی مضبوط ہوگی اور آپ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں دشمن کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اس سے بہتر کیا چیز ہوگی اور الحمدلہ یہ ایم سی ایز ڈی آسان کورس نہیں ہے لنڈن امریکہ میں تو بہت مہنگا ہے لاکھوں ڈالروں کا خرچہ ہوتا ہے ایم سی ایز ڈی میں نے بیسے بھی بتلائے تھا آپ کو کہ اگر ایم سی ایز ڈی کوئی کر لے اور خوب اس کے پاس تجربہ ہے تو یورپ امریکہ میں اسٹارٹنگ میں اسی ہزار ڈالر سے اس کی دنخواہ لگ جاتا ہے لہٰذا ہمارے نوجوان اس میں آگے بڑھیں اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اپنی ملکی اتصادیات کو بھی مہتر بنا سکتے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں سلوات پر محمد جوان علیہ السلام بہت آئیے خدا کی بارگاہ میں چلے کہ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو علم و ٹیکنالوجی کی دولت سے مالا مال کرنے اور انہیں جذب ایمان عطا فرما کہ یہ علم و ٹیکنالوجی جہاد سمجھ کے حاصل کرے اور پھر اسلام کی راہوں سے خرچ کرے اور آج جو مسلمان اکنومیکلی یہودیوں کے غلام ہیں کرنسی پر دنیا کے ان کا کنٹرول ہے اس غلامی سے مسلمانوں کو آزاد بات کرے اور ہمارے خلاف ترہ ترہ کی سادشیں ہو رہی ہیں شیعت کے خلاف اسلام کے خلاف پروردگار میں سادش کرنے والوں کو نیس تو ناپ بوت فرم آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں الججا کریں کہ خدا ان شبوں کے صدقے میں مولا حسین کے صدقے میں ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم موت سے پہلے اپنے مولا آقا امام زمانہ کی دست بوسی کے قابل ہو جائے حضیدان اکرامی ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنے امام کی زیادت سے مشرف اور یہ کوئی ناموں کی نہیں ہے خود حضرت آیت اللہ بہجت تو اس زمانے کے بہت بڑے فالے مرجع عارف ہیں ان کا قول ہے کہ کوئی مومن مسلمان تب تک آرام سے نہ بیٹھے اتنی نام سے نہ بیٹھے جب تک ہی اپنے امام نام پر باری شرخان کے دست ببارک سے دست خرد کرانے ہیں کہ امام بھی دیں کہ میرے اللہ میں اس مومن میں آن سے راضی انہیں اپنے زیادت رہی میں جنرل خلیل اگر ماں سن لے اب معلوم ہے نا کہ مستحر ہے کفن کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رہنا اور اس کفن کے ٹکڑے پر چالیس نیک مومنین سے لکھوانا شہادت کہ میں شہادت دیتا ہوں ہی مومن ہے میں شہادت دیتا ہوں اللہ حکم یہ بھی بخشش کا بہانہ ہے اگر چالیس مومن آپ کے کفن پر لکھ دیں کہ یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مومن ہے تو خدا ان چالیس مومنوں کے صدقے میں اس گناہگار کو بخش دے بہت سارے لوگ ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچارے کفن لے کے پھرتے رہتے ہیں اس بڑے خالد کے پاس گئے اس آیت اللہ کے پاس گئے اور دستخط لیتے ہیں اسی طرح سے زمانے کے امام سے اگر دستخط مل جائے تو اب اس انسان کے لئے قبر میں کیا بریشان ہے مجال ہے کہ اس سے ذرہ برابر قبر میں سہمت دیکھنی پڑے حضرت امام ہم سے دور نہیں ان مجالس میں آتے ہیں مگر ہمارے گناہ ہیں جنہوں نے ہمیں محروم کر دیا دیارت سے ایک بڑی مجاہد شخصیت کا زگر کرنا ہوں جو امام کی خدمت میں تین مرتبہ پہنچے ہیں جہ جگہ زیارت چار مرتبہ کیے مگر پہلی مرتبہ نہیں پہچانا بعد میں پتا چلا اس کے بعد تین مرتبہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرد و شریف کی خدمت میں پہنچے ہیں یہ بہت بڑی خطیب تھے کون کے بہت اچھے مقرر تھے مجاہد تھے شیخ محمد تقیم پاف کی اگر خدا انشاءاللہ آپ کو زیارت نصیب کرے حضرت محصوب خوم کی تو وہاں حضرت آیت اللہ گل پائیگانی کی جو قبر ہے اس کے سرحانے ان کی قبر ہے یہ شیخ محمد تقیم پاف کی وہ مجاہد تھے کہ جب شاہ ایران کا دمانہ تھا اور شاہ ایران کی بیوی اور اس کی بیٹیاں سر ننگے حرم میں آئے تھی حرم کی بے حرمدنگی تھی تو یہ ممبر پر گئے تھے اور انہوں نے جا کے شاہ کے خلاف اور اس کی بیوی کے خلاف کہ تم لوگوں نے یہاں آ کر ذریع کی توہین کی ہے کوئی بھی کتنا فاسد فاجر ہو کتنی بھی عورت بے حیاء ہو مگر حرم میں چادر پہن کر آتی ہے اور تم نے حرم کے تقدس کو پامال کیا یعنی علماء تو بہت تھے مگر ان کو جردی اللہ نے اتنے دلیر تھے اتنے شجاہ تھے کہ انہوں نے ممبر پہ جا کے اس زمانے تاؤوت میں شاہ کے خلاف تقریر کی اور جب شاہ کو پتا چلا تو وہی سرعام ان کو گوڑے لگا دیئے گئے اور ان کو کم سے نکال دیا گئے اور امام خمینی اکثر اپنے درس میں کہتے تھے کہ اگر کسی کو اس زمانے کے مومن و مجاہد کی زیارت کرنی ہے تو جا کے محمد تقیب آفقی کی زیارت کرنی ہے یہ اس قدر مجاہد نسان تھے ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نہیں معلوم نظر کیا تھا یا عشق اہل بیت کی وجہ سے انہوں نے ایک پروگرام بنایا وہ بھی سردی کی موسم میں کہ بر باری یعنی سخت سردی کی موسم تھی انہوں نے کہا اہل یہ کیا کہ ایک علی کے روضے سے یعنی مولا علی کے روضے سے نجف سے ایک علی کے روضے سے دوسرے علی کے روضے تک پیدل جاؤں گا یعنی مشہد تک حضرت علی کے روضے سے لے کر امام علی اپنے مصردہ کے روضے تک انہوں نے اہل کیا کہ پیدل جاؤں گا پیدل جانے کے بہت سواب ہے اگر مساد کے پاس وقت ہو اور حالات اجازت دیں پہلے بڑے بڑے علماء جو تھے آیت اللہ عزمہ علاقہ پر اجردی بھی کئی مرتبہ پیدل گئے تھے زیانت کے لئے پیدل چلنا صحت کے لئے بھی مفید ہے پھر علماء جب پیدل جاتے ہیں تو تبلیغ کا موما بھی ملتا ہے اس گاؤں میں تبلیغ کی تو یہ دونوں خواہد ہوتے ہیں لہذا آیت اللہ شیخ محمد تکیب آف کی پیدل آ رہے تھے راستے میں ایک مسافر خانہ تھا کہوہ خانہ باہر بہت برک پڑ رہی تھی سخت سردی تھی اندر وہاں جاکے کمرہ لے کے سونا چاہتے تھے تو دیکھا اندر جو ہے میوزک مارٹی لگی ہوئی ہے لوگ گا رہے ہیں شراب پی رہے ہیں تو یہ ایک مجاہد سے ایک عمر بال معروف کرنے والے پہلے سوچا ہی نہیں عمر بال معروف کروں فائدہ ہوگا دیکھیں سارے نشے میں مدوش ہے یہاں تو عمر بال معروف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سارے نشے میں لیٹے ہوگئے ہیں کہاں بھی ان کے ساتھ رہنا بھی جائز نہیں ہے شراب پی رہے ہیں تو یہ سردی میں کام رہے تھے مگر باہر کھڑے رہے ہیں سوچ رہے تھے میرے اللہ میری مدد کر نہ میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں نہیں عمر بال معروف کر سکتا ہوں نہ یہاں کوئی اور جگہ توجہ فرمائے مگر اندر قدم نہیں رکھے ابھی کھڑے ہی تھے تو پیچھے سے کسی نے آکے کاندے پہ ہاتھ رکھا کہا اے شیخ محمد تکی یہ تیری جگہ نہیں تو میرے ساتھ اب تو پلک کر دیکھا تو نورانی ایک نوجوان نظر آ رہا ہے توجہ فرمائے کیونکہ مسجد جمکران کا واقعہ الگ ہے کہ مسجد جمکران میں یہ امام سے مل چکے تھے مگر بعد میں بشارت ملی کہ وہ امام سے لہذا فورا پہچانا اور قدموں پہ گرے دست بوسی کی اور کہا مولا یہ میری قسمت کہ آپ نے مجھ پہ لطف و قرم کیا کہا امام لے کر چلے ایک درخ حالانکہ پورے درخ دیکھ چکے تھے کہا امام نے کہا یہ ہی آمی اور ہماری جگہ ہے اور اسی طرح سے انہوں نے پوری رات جو ہے جا کر امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ گزاری کہا اس درخ کے نیچے نہ سردی آ رہی تھی نہ برم آ رہی تھی نہ پانی پڑ رہا تھا گویا ہم گرم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے سلوان پڑے محمد والد اور اس کے دوران بہت سارے مسئلے انہوں نے پوچھے علم اضافہ ہوا کہا مولا وفت لطفیہ لیکن میں تنہ تنہا جا رہا ہوں پھر زیارت کب کر رہیں گے امام نے کہا دو مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک قم میں حضرتِ معصومہ کے روزے میں اور دوسرا سبزوار میں اب یہ تو پیدل جا رہے تھے نجف سے اب آئے قم میں تو بیتاب تھے کہ مولا کا وعدہ تھا کہ مولا کہیں گے وہاں ہم آئیں گے جب تم وہاں ہوگے ہم بھی آئیں گے مگر قم میں زیارت نصیب نہیں تو یہ سمجھ گئے کہ امام تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے یقیناً مجھ سے کوئی خطا ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مولا کی زیارت سے معلوم لہذا روتے جا رہے تھے نہیں معلوم کیا گناہ ہو گیا کیا خطا ہو گئی اب تیسرا وعدہ تھا سبزوار میں اب سبزوار جب پہنچے اکیلی پیدل جا رہے تھے پیشے سے گھوڑے کی آماد آئی پلک کر دیکھا تو دوبارہ امام کی زیارت نصیب ہوئی صلوات پہ محمدی معالمہ پھر مولا کے ہاتھوں کو چوما قدموں کو چوما کہا مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی میں نے قوم میں آپ کا بڑا انتظار کیا تھا امام نے کہا ہم تھے تمہیں یاد نہیں کہ تم دروازے کے کریم تھے ایک خاتوم تم سے مسئلہ پوچھ رہی تھی اس وقت میں تیرے ساتھ تھا مگر کیونکہ وہ خاتوم تھی تیرا سر دھکا ہوا تھا تو مجھے نہیں دیکھ رہا تھا صلوات پہ محمدی معالمہ کہا وہاں ہم تیرے ساتھ رہے ہیں عدید آنگی رہاں میں آپ نے دیکھا واقعاً یہ لوگ خوش نصیب ہیں واقعاً ان کی زندگی کامیاب ہے اگر کوئی زندگی بھر بارویں سرکار فرزند زہران یوسف زہران نائب حضرت محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے تو اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے ناخام ہے ہماری زندگی جب تک ہم مولا کی زیارت سے مشارف نہ ہو لہذا ہر مومن کو گوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنے مولا کی قدم پوسی کے لائے گھم بنے اور بہت سارے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے آپ مولا تک پہنچ سکتے ہیں ایک عمل تو میں نے پہلے بتلایا تھا شے سوروں کا مصبحات جو سورے یوسفیوں سے شروع ہوتی ہیں سونے سے پہلے ان سوروں کو پڑھیں چھے اور سجدے میں سات سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی بنت من الدالمین اگر ایک سال وہ اس عمل کو مسلسل کریں شراحت کے ساتھ ساتو غیضہ پاک ہو غذابی پاکیزہ ہو تو خود اس گناہگار آنکھوں نے اس مومن کو دیکھا ہے جو اس وظیفے کے ذریعے سے جس نے مولا کی زیارت کی ہے دو مرتبہ کہتا دعائیں نطبہ پڑھتے ہوئے دعائیں نطبہ بھی پڑھا کریں جو میں کو اس کی بھی مولا نے تعطی تھی ہے کہتا دعائیں نطبہ میں پڑھ رہا تھا سامنے امام کا نور ظاہر ہوا سلوات پہ محمد توجہ فرمائی لہذا ناموں کے نہیں اللہ 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 سبحانہ کے انہیں گنت میں ظالمین یعنی مکمل قوبہ ہے گناہوں سے تاکہ اب اس قابل بنے جو اصل گناہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں گناہ رکاوٹ ہے امام بولی الہم پر ہے ہر جگہ پر ہے ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ اس طرح سے بلند کریں آپ بھی مدد کے لیے آتے ہیں لیکن گناہ جب تک ہے امام کی زیارت انسان محروب رہے گا لیکن جو بچے ہیں اس مجمع میں مثلا ابھی بالک نہیں ہوئے ہیں گناہ انہوں نے نہیں کیے ان کے لیے ایک مختصر عمل ہے اگر وہ مختصر عمل کرے تب بھی وہ امام کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے اور یہ عمل جو چالیس راتوں کا ہے جو لوگ گناہوں سے علاقہ لہا نہیں ہے جوب نہیں بولتے غیبت نہیں ابھی بالک نہیں ہوئے یہ معصوم بچے یہ عمل کر کے اپنے مولا کی زیارت بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں یہ عمل کی آیت ہے سور بنی اسرائی کہ آخری حصے کی آیت ہے قُلْ رَبِ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْكِ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْكِ وَجْعَلْمِ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ نَسِیْرَ اس آیت کو سونے سے پہلے سو مرتبہ پڑھیں اور چالیس دن کا عمل ہوں اگر کوئی ماد نامن ہے یعنی خضوصاً چھوٹے بچے جو بالک نہیں ہوئے ہیں گناہ مبتلا نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے بڑی آسانی ہے کہ سو مرتبہ صرف یہ آیت کریمہ پڑھیں انشاءاللہ خدا بند عالم انہیں یوسف زہرہ امام زمانہ کی زیارت نصیب کرے گا سلوات پہ محمد وعالم جو حجر فرمائی آپ نے یہ عمل ایک آیت اللہ گزرے ہیں شیخ بحجب علی اس کے مدرسے میں اس طرح کے بچے تھے چھوٹے انہوں نے عمل بتلایا تو کئی بچوں نے کہا الحمدلہ ہمیں زیارت ہو گئے مگر ایک بچہ بچارہ افسورتا تھا افسوس تھا کہ میں نے بھی عمل کیا غزا بھی میری پاک تھی غزا کا پاک ہونا بہرحال شہر تھے جھوٹا ہویا بڑا مگر استاد محترم میں کیوں امام کی زیارت سے محروم رہا تو استاد ایک مرتبہ خاموش رہے اپنے باطنی علم سے معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کیوں یہ شخص کیوں یہ بچہ محروم رہا تو استاد مسکر آئے کہنے لگے تم بھی محروم نہیں رہے کہ کب زیارت ہو کہا یاد نہیں کہ فلان دن تم بادار سے جا رہے تھے اور ایک سید تجھے نظر آیا ابا کما اور کالا امامہ اور اس کا چہرہ اتنا پرکشش تھا اتنا دورانی تھا کہ تُو جانتا نہیں تھا مگر تیرے دل میں خود و خود آیا کہ سید کو میں جھکے سلام کرو اور تُو نے سلام کیا صلوات پڑے محمد و عالمہ اُس سید عالم کو تُو نے سلام کیا تھا کہاں کیا تھا اور پھر اُس سید نے مسکرا کر تجھے جواب بھی دیا تھا یہی تیرے امام زمانہ تھے صلوات پڑے محمد و عالمہ یعنی کبھی انسان زیارت سے مشرف ہوتا ہے مگر پہچانتا نہیں ہے لہذا یہ عمل بھی بہت نورانی ہے خود یہ آیت جو ہے اس میں اور بہت سارے خواہت ہیں صلوات پڑے محمد و عالمہ ربِ ادخلی مدخل صدق پروردگار مجھے داخل کر سجائی کے ساتھ یہ آیت عجیب ہے یہ دعا بھی ہے پروردگار جب مجھے قابر میں داخل کرے تو ایمان کے ساتھ داخل کرے و آخرج نہیں اور جب میں قابر سے باہر نکلوں تب بھی ایمان سے باہر نکلوں یہ بہت ساری معانی ہے اس آیت کے اندر کہیں بھی جائیں اس آیت کو پڑھیں تو بہت سارے جو نقصانات ہوتے ہیں دنیاوی شیطانی ان سے انسان محفوظ رہتا ہے کیونکہ آگے دعا ہے اللہ بلدن سلطانر نصیرہ پروردگار ہی بددگار ہے صلوات پر محمد و عالمہ عزیزہ نکرہ لہذا آئیت دعا کریں کہ خدا ہم تنہگاروں کو مولا حسین کے تفیل میں ان ایام اعضا میں وارث حسین وارث خون حسین امام زمانہ کی زیارت نصیب کرے صلوات پر محمد و عالمہ اللہم صلی علیہ محمد و عالمہمد اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ محمد و عالمہ اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ محمد و عالمہ اللہم صلی علیہ 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 زینب دیکھا پپی امہ سن رہی ہے یہ کیا کہنا زینب کی آواز آئیں یہ خود دروازے کو دھالا لگاتا ہے ہمارے پات چاہ بھی نہیں کوئی بی بی باہر نہیں جاتی جیسے اس سپاہی نے زینب کی آواز سنی کہنے لگا اس بی بی کی آواز اس بی بی کی آواز سے ملتی ہے جناب زینب نے فرمایا جب وہ بی بی آئے تو ہمیں بھی اٹھا دینا ہم بھی اس بی بی کو دیکھنا چاہتے ہیں حضرت روگ ہوں بی بی آج جاگ رہی ہیں زینب جاگ رہی ہے آجی رات کا وقت ہے ایک مرتبہ درد بھرا بین بلند ہوا حسین 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 گر پلا میں روں یا شام کے دندان میں میں تجھے کہاں کہاں روں سپاہی دوڑتا ہوا آگیا وہ بی بی آگئی ہے سیدہ سجاد پہ نکلے پھرکی زینب پہ نکلے کیا دکھا ہے کالے پھرکے میں بی بی ہے حسین حسین زندان کے دیوار پہ سر رکھ روائی ہے روکے کریں میرے مدلوب حسین میرے غریب حسین جناب زینب نے فرمایا بی بی حسین کے غم میں رونے والی بتا تو کون ہے تیرا نام کیا ہے بی بی کے رونے میں دعفہ ہوا ایک بردبہ فرمایا بیٹی دینہ میں تیری دکھیاری ماں فاطمت زہرا ہوں جب سے تم مدینے سے چلے ہو میں جنت البقی سے چلی ہوں تم کربلا میں تھے میں کربلا میں تھی اللہ اکمال اے خدا تج زہرا کے رونے کا وادہ خادرات کو رونے والوں کی دعائیں قبول کر لے سب ملکے کہا الحمدللہ اس دعائے بھی حمدہ سمالی میں عجیب و غریب نورانی باتیں ایمام فرما دیکھو اگر اس دنہ سے دوبہ کیا کرو دست و روزہ امبی بکرام اے خدا تو نے اپنے کرم سے میرے گناہ چھپا دیئے خوات و حق خرال حقوبت اے گئے 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 بحیل میں کا تو نے اپنے حلم کی وجہ سے آتے ہوئے عذاب کو مجھ سے روک دیا آیا 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 اے گناہ گاروں نہیں معلوم کتنی مرتبہ عذاب آنے والا تا خدا نے ہم سے عذاب لوگ دیا معلوم ہے کیوں حدیث ہے جب بندہ گناہ کرتا ہمارے گناہوں سے اس زمین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ نہ سمجھے زمین بے جان ہے قرآن کہتا ہے نہیں زمین میں شعور ہے یہ تصوی کرتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ پتھر بے شعور ہے کل یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے یہ نہ سمجھیں یہ دیوار بے شعور ہے یہ درہ بے شعور نہیں جو زمین میں مخلوق ہیں پتھر ہیں درخت ہیں ہر مخلوق تصویح پروردگار میں مشہول ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں زمین کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ زمین عاشق خدا ہے یہ درخت عاشق خدا ہے زمین و آسمان عاشق خدا ہے ایک مرتبہ زمین فریاد کرتی ہے میرے اللہ یہ بندہ ساری نعمت تیری کھا رہا ہے جتنے عزاں اس کے پاس سے تُو نے دیئے میں مگر تیری ہوئی دین ہوئی نعمتوں کے ذریعے سے گناہ کروں میرے اللہ مجھے اجازت دے اس نامک حرام بندے کو اس نالائک بندے کو نگل جاؤں اور اسے اتنا دباؤں اتنا دباؤں اس کی ہٹیاں سرنے میں بدلیں آپ کے بعد اب دین جاؤں آپ کے بعد مجھے آپ